لیکن اسے ڈاؤن پلے کیا سپریم کورٹ کر پائے گی کیونکہ جو بینچ بنا ہے سو موٹو کا اختیار پہلے چیف جیسٹس کے پاس تھا لیکن پھر ہم نے دیکھا ایک ایک ایکٹ آیا اور اس میں تجویز کیا گیا کہ جو تین رکنی کمیٹی ہے سینئر ججز کی وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس پہ سو موٹو لینا ہے یا نہیں سو موٹو سپریم کورٹ نے بڑے عرصے کے بعد لیا لیکن جو بینچ کی کمپوزیشن ہے وہ ہے فان سعادت صاحب نئی مختر صاحب اور قاضی فائزیسہ صاحب چیف جیسٹس خود مسئلہ یہ ہے کہ فیصل وابڈا صاحب نے اتر من اللہ صاحب کو ایڈریس کیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں اور اتر من اللہ صاحب نے سماعت کے دوران جو نیب ترامیم کیس ہے اس کی سماعت کے دوران اس کا جواب اٹرنی جنرل صاحب سے پوچھا تو اس بینچ کا حصہ اتر من اللہ صاحب نہیں ہے اب فیصل وابڈا صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا صرف میں نے تو یہ باتیں نہیں کیا دلیہ کے والے سے چار پانچ اور لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کیا تو سب کو بلائیں تو آپ کے خیال میں جب سب کو بلائے جائے گا تو یہ معاملہ جلدی نہیں مٹ جائے گا دیکھئے اگر تو اتر من اللہ صاحب بینچ میں ہوتے تو اس کی پھر بینچ کی پروسیڈنگز نے ایک طرف جانا تھا اب قاضی صاحب خود آگئے ہیں میرا خیال ہے ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس چیز کو کنٹرول کر لیا جائے اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے بیکنس انہیں احساس ہے اس بات کا کہ اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو پھر بہت بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کا سوچنا بھی نہیں چاہیے اس لئے قاضی صاحب سیچویشن کو کنٹرول کر رہے ہیں مگر کچھ ججز ہیں جو کہ اس وقت بہت ناراض ہیں اور وہ بڑے بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ایک آدھ سپریم کورٹ کے بھی ہیں اور یہ دلچسپ بات پتہ کیا ہے کہ یہ وہ ججز ہیں جن کے اوپر کبھی الزام نہیں لگا تھا کہ یہ پولیٹیکلی بائس ججز ہیں کچھ لوگ تھے نا وہاں سپریم کورٹ میں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا سات آدھ ججز تو ہائی پی ٹی آئی کے ججز یہ جو لوگ لڑائی جگڑے اس وقت کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کورٹ انکورٹ پی ٹی آئی ججز نہیں ہیں یہ وہ ججز ہیں جو اپنی آزادی بڑی انہیں اہم رکھتے ہیں ان کے لئے اس کی بڑی اہمی اتحافی ہے کانسیٹویشن کے مطابق چلتے رہے ہیں اب یہ پوش بیک کر رہے ہیں اور وہ جو باقی ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے وہ خاص نہیں پوش بیک کر رہی ہیں تو ایسے جیسے کہ لڑا ہونتا سی آپ پہ ہی ٹھیک ہے تو اب بات یہ ہے کہ اتر من اللہ بہت اگریسیو ہوئے ہیں بابر ستار صاحب بھی ایسے ہیں اور دونوں قریبی دوست بھی ہیں اور جو اٹیک آئی ہے بابر ستار کی اوپر پوش بیک فرم دی اسٹیبلشمنٹ انہی کے لوگ لگے ہیں بابر کے خلاف تو اس میں ظاہر ہے یہ کہ بابر صاحب بابر کو انٹریڈیوز کرنے والے ان کو ریکمینڈ کرنے والے اتر من اللہ صاحب تھے انہوں نے ان کو پش کیا تو کام انٹو دی اسلام آباد ہائی کو اور قریب بھی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ sorry to cut you آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو مقابلہ چل رہا ہے اس میں دباؤ میں کون ہے جوڈیشری یا اسٹیبلشمنٹ میں سمجھتا ہوں اس وقت دباؤ میں اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری کے پاس تو ایک پبلک فورم ہے ایک کوٹ روم ہے باتیں ہوتی ہیں وہاں ہیڈ لائنز لگتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کوئی ادارہ نہیں ہے جو کہ ان کا موقف جو ہے وہ کھل کے بات کریں وہ اٹرنی جنرل صاحب اچارے آجاتے ہیں وہ ان کے دوست بھی ہیں سارے ججز ان کی مجبوریاں دوری ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ بابر ستار میرا یار ہے اس کو کسی نے کیا تو میں ڈیفینڈ کروں یہاں تو اس قسم کی حالات ہیں تو میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ is under pressure not judiciary judiciary is hitting back اور پہلی دفعہ اٹی دلیری کے ساتھ it is hitting back اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ discretion انگریزی کا معاورہ ہے شاید آپ translate کر لیں discretion is the better part of valor کہ بہادری جو ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے مگر کبھی کبھی طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے موطات بھی رہنا چاہیے اب یہاں میرا خیال ہے کہ وہ خاص موطات نہیں ارادہ نہیں کسی کا خاص موطات ہے لوگ کھڑے ہو کے باتیں بہت کر رہے ہیں اس میں جو advancement ہے نا وہ اسلام واد ہائی کوٹ کی زیادہ ہے کہ تاریخ محمود جھانگیری صاحب ہیں جنہوں نے خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی اسلام واد ہائی کوٹ میں داخلے پر پابندی آیت کی ہے اور جو اللہ پتہ احمد فرہاد ہیں شاید جھانگیری صاحب نے جب بات کی ہے یہ بہت interesting ہے وہ یہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی لوگ عدالت میں نہ آئیں میرا خیال ہے یہ کیسے اس کو روک سکتے ہوں اور شاید ان کو روکنا بھی نہیں چاہیے عام طور پر جب بڑی ٹرائل ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں کا رواج رہا ہے ایک دو لوگ آئی بی کے ہوتے ہیں ایک دو لوگ آئی سائی کے ہوتے ہیں ملا جو اللہ کے انٹیلیجنس ایجنسیاں پولیس کرائیم برانچ آدھا کوٹروم تو ان سے بھرا ہوتا ہے آدھا کوٹروم بھی آئے وکلا حضرات ہوتے ہیں کچھ ویسے ہوتے ہیں جن کے cases لگے ہوتے ہیں یا لگنے والے ہوتے ہیں یا وہ ایک گروپ کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں اس بیک اپ یا وہ ویسے ہی شغلیہ طور پر آئے ہوئے ہوتے ہیں دیکھنے کے لئے because there are officials of the supreme court bar association and so on and so forth تو کیسے یہ ہوگا کہ انٹیلیجنس والوں کو آپ باہر رکھیں گے after all وہ بھی ایک institutional requirement a state کی to report on what is going on and what is not going on وہ بھی اپنے آپ کو defend کر سکتے ہیں we need to be in the court to file proper reports about what happened in the court تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس قسم کے بھی جذباتی فیصلہ ہے کہ ہم انٹیلیجنس لوگوں کو نہیں آنے دیں گے اس کو بھی میرا خیال ہے یا تو یہ کہہ کے بھول جائیں گے اور یا یہ ہے کہ اس کو challenge بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے how can you stop us we are part of the state ہم نے بھی اپنی ریپورٹیں لکھنی ہوتی ہیں اگر میڈیا آ سکتا ہے تو ہم بھی آ سکتے ہیں because there is no evidence کہ یہ غلط ریپورٹنگ کرتے ہیں ان کی ریپورٹنگ تو خفیہ ہوتی ہے تو عدالت کہہ ہی نہیں سکتی کہ باعث ریپورٹنگ کرتے ہیں so میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے نا پھیلے گا اور یہ ایسی ایسی جگہ پہ جائے گا جہاں سیاست کے لیے ملک کے لیے عدلیہ کے لیے سیاست کے لیے کوئی اچھے انجام نہیں بتنگڑ بنے گا اچھا لیکن میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ اس سے پہلے جب پاکستان کی political history کو دیکھتے ہیں مختلف عدوار میں تو اسٹیبلشمنٹ اور judiciary ملکے کھیلتے رہے ہیں against politicians لیکن اب کی بار معاملہ یکسر مختلف ہے ایسے لگ رہا ہے سیاستدان سائٹ پہ بیٹھے تماشاں دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ کی بار result بھی بالکل مختلف ہوگا دیکھئے result تو اب نظر آ رہے ہیں نا آپ کو میں نے بہت دفعہ کھایا کہ اس وقت majority پاکستانیوں کی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور ہر ادارے میں ایسی صورتحال ہے تو judiciary بھی اسی situation کا ہے تو وہ بھی سیاسی طور پر باعث ہو چکے ہیں ان کی بھی سیاسی تجزیہ ہے ان کا یا ان کا جو sympathy ہے میں سمجھتا ہوں بہتر ججز کی جو دلی خواہش ہے وہ عمران خان دل کے ساتھ عمران خان کے ساتھ تو اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایسے ہوا ہے عام طور پر یہ ہوتا تھا کچھ ججز جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے تھے دو تین پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے تھے دو تین نونگلی کے ساتھ ہوتے تھے اور وہ کوشش ہی کرتے تھے جب ان سیاسی جماعتوں کے کیسز آتے تھے کہ اپنے پسندیدہ بنچز بنوائے جائیں اور فیصلے کروائے جائیں ایسی ہوتا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اتنی پاورفل تھی کہ وہ عام طور پر سپریم کورٹ تک پہنچ جاتی تھی اور اپنا کام کروا لیتی تھی مگر اس طفح یہ جو سیاسی شعور ہے ملک کے اندر اور عمران خان صاحب جو ڈیٹرمنیشن ہے اور اس کے ساتھ وابستگی عوام کی that is creating this huge problem پہلی دفعہ ایک اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا گیا اس طریقے کے ساتھ اچھا اب میں پھر جاتے جاتے یہ ضرور کہہ دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک انقلابی سلوگن ہے انقلابی لوگ اسی باتیں کرتے ہیں پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہو نیوٹرل نہ ہو یا کسی اور کے ساتھ نہ ہو یا تو انقلابی تو یہ ہوتا نا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے دائرے میں رہے کمپلیٹلی نیوٹرل آؤٹ او پولٹکس رہے اور سیاست دانوں کو اور آئین کے مطابق اور جوڈیشی کے مطابق اپنا کام کرنے دی ایسی تو صورتی حال نہیں ہے عمران خان گانتا ہے تو اسی میرے نمک کھڑے ہوگا یہ ایشو ہے تو یہ جو سارے لوگ ان عمران کے لئے لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں ان کا یہ ہے کہ آج وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کال عمران خان کوئی مکمکہ کر لیتا ہے یا آ جاتا ہے پاور میں اور اسٹیبلشمنٹ اس کی پولیس فورس بن جاتی ہے تو یہ لوگ کہیں گے بات ہی نہیں اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو انٹی اسٹیبلشمنٹ مومنٹ نہ سمجھا جائے جیسے میں سمجھتا تھا کہ لائیرز مومنٹ کوئی انقلابی مومنٹ نہ سمجھا جائے وہ ایک ٹرانزیشنل مومنٹ تھا ایک سے دوسری جگہ جا رہے تھے اور یہ ضروری نہیں تھا کہ جو ان کے سلوگنز تھے آخیر میں وہ ہی ہوگا جو وہ چاہتے تھے ان فیکٹ اس کے برعکس ہوا جو اس کے بعد جوڈیشری جو آئی جس قسم کے چیف جسٹسز آئے ان کا تو آپ نے حاشت دیکھی لیا کہ وہ کس قسم کے تھے نہ وہ آزاد تھے نہ وہ دیانتدار تھے کافی مسئلے رہے ہمارے لئے تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لئے اتنا کچھ کیا لوگوں نے سمجھا انقلال انقلاب آگیا ہے ابھی بھی اسی قسم کی کشنما وادے بہت ہیں ابھی بھی اسی قسم کی سوچ ہے کہ ہم بڑے اسٹینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور اب ہم انقلاب لا رہے ہیں اس ملک کے اندر اور فوج جو ہے اس کو ہم دکیل رہے ہیں اور اس ساری عمر کے لئے فوج فارغ ہو جائے گی اور آپ سیاستدان ہی حکمران ہی کریں گے دراصل ایسی صورتحال نہیں ہے